اسلام علیکم کتنا سارے ٹھیک ہو خوش ہو مزیوچ ہو الحمدللہ ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں خوش ہیں اور مزیوچ ہوئی ہیں اور بہت ہی پیاری سی صبح کا آغاز بہت ہی پیارے سے کام سے ہو چکا ہے فجر کی نماز پڑھ لی تھی میں نے اور ساتھ میں میں یہاں پہ کر رہی تھی قرآن پاک کی تلاوت ونٹر میں مجھے یہ روٹین بڑی اچھی لگتی ہے ونٹر میں فجر کی نماز کا جو ٹائم ہے نا وہ almost 8.30 کے roundabout ہمارے پاس ہوتا ہے تو بڑی آسانی سے فجر کی نماز سو کے اٹھ کے ہم پڑھ سکتے ہیں اور اتنا ٹائم بھی پھر ہوتا ہے دل کو بھیجنے کے اور فجر کی نماز کے دوران اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ میں نماز کے بعد ایک سو پارا بڑی آسانی سے پڑھ لیتی ہوں اور سمر میں کیا ہوتا ہے کہ نماز جو ہے وہ تقریباً تقریباً آدھی رات میں جا کے فجر کی نماز ہو جاتی ہے تو پھر روٹین اس طرح سے ہوتی ہے کہ کبھی کبھی ہم پھر فجر کی نماز پڑھ کے سوتے ہیں تو اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم قرآن پا پڑھنا ہوتا ہے تو پھر اس کی روٹین ہم زہر کے بعد کی سیٹ کر لیتے ہیں کہ وہ ٹائم چوز کر لیں کہ آسانی سے ہم اپنا تلاوت وغیرہ بھی کر لیں زائر اسی بات ہے یہ کام بھی تو بہت ضروری ہے نا تو ونٹر میں بہت آسانی سے ہم صبح صبح یہ کام ڈن ہو جاتا ہے اور سمر میں پھر ہمیں ٹائم سیٹ کرنا پڑتا ہے ٹائم کے حساب سے تو خیر جی آج ہم آئے میں نے بنانا تھا حلیم یہ پلان تھا میرا اور پھر پلان یہ بھی تھا کہ بچوں کی اٹھنے سے پہلے پہلے میں نے اس کو اتنا ڈن کر لینا ہے کہ پھر مجھے اس کے پاس کھڑے ہو کہ اس کو پکانا نہ پڑے کیونکہ بچے اٹھ جاتے ہیں تو پھر سو کام جو ہے نا وہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں کہ بچوں کو سکول بھیجنے ان کو ناشتہ کروانا ہے اور صفائی بھی کرنی ہے تو اتنے سارے سیاپے ساتھ ہی شروع ہو جاتے ہیں تو پھر میری ٹرائی ہوتی ہے کہ یا تو پھر میں انجل کو سکول بھیج کے میں کھانا بناوں یا پھر ان کی اٹھنے سے پہلے پہلے بنا لوں حلیم میں آج بنا رہی تھی پیکٹ والا پہلی دفعہ میں پیکٹ والا بنا رہی ہوں اور یہ جو دالیں زاری سی باتیں کچھی تھی تو پھر ان کو میں نے تقریباً تقریباً ایک گھنٹہ میں نے ان کو بگھو کے رکھا تاکہ جتنی جلدی وہ گل جائے تو ساتھ میں پھر یہ بھی گل جائے دالیں جو گھر سے میں یوز کر رہی تھی پھر اس کو میں نے بگھو کے رکھا اور یہ دیکھیں بلکل پاودر فارم میں ہے اور اس نے تو پھر فٹا فٹ سے گل جانا تھا ادھر چھٹکی مار ہوتے میرا حلیم بن جانا سی تو دالیں اس لئے ضروری بھی تھا اپنی طرف سے میں نے یہی سوچا تھا لیکن آگے جو بلنڈر ہوا ہے میں بتاتا ہوں آپ کو خیر ڈالیں اس کے اندر میں نے ڈال دیں تھی اور سپائسیز دیکھنے آپ کون کون سے بلکل سیمپل ہیں اور نمک ہے لال میرچ ہے ہلدی پاودر ہے اور اس کے اندر سے ہی مسالہ نکلا تھا وہ تھا آپ مسالیں اپنے ٹیسٹ کے حساب سے لیجئے گا حلیم میں تھوڑے سے زیادہ ہی اچھے لگتے ہیں سپائسیز پائسیز اچھا لگتا ہے میں نے اپنے حساب سے ڈال لیا تو اسی اپنے حساب نہ پا لیجئے اور گرم مسالیں ثابت والے تھے وہ اس کے اندر ڈال دیئے اور پھر میں نے لیا تھا ایک چھوٹا سا پیاز لیا تھا اس کو میں نے بریق بری کٹ لیا پیاز چھوٹا نہیں تھا پیاز بڑھائی تھا میں نے تھوڑا لیا تھا اور اس کو میں نے بریق کٹ لیا تھا بریق نہ بھی کٹے نا موٹا بھی کٹ لیں اس نے ایسے گلا مارنا ہوتا ہے نا چیز کو کہ منٹوں میں چیز اس میں گل جاتی ہے اور اس میں پانی بہت ہی کم آپ کو ڈالنا پڑتا ہے خیر یہاں پہ پھر لے لیا تھا میں نے ایک چمج کے راؤنڈ آباؤٹ میں نے لہسن ادر کا پیس لے لیا تھا وہ بھی اس کے اندر میں نے ایڈ کر دیا اور اس کو میں نے اچھے سے مکس کر دیا تاکہ مسالیں جو ہیں وہ حلیم کے اندر جو میرا ابھی کچھا پکہ حلیم ہے جو اس کے اندر اچھے سے مکس ہو جائے اور پھر پانی میں نے اس کے اندر زیادہ نہیں ڈالا تھا مجھے لگتا اس میں سے پانی بہت زیادہ ڈالنا چاہیے تھا اور پھر میں نے اس کو اچھے سے مکس کر دیا اور اب میں نے پھرپساب کو بند کر دینا تھا مطلب کہ اس کی مہ Rock میں نے سی ٹی بجھنے کے لیے رکھ دینا تھا اور ڈھکنک کر دیا اس کا switch لگا دیا اس کا timer میں نے set کر دینا تھا ٹائم سیٹ میں نے کیا تھا اس کو میں نے لگایا تھا سکسٹین منٹ پہ ففٹین پہ تھا تو پھر میں نے ایک اس میں اور ایڈ کر کے نا تو پھر اس کو میں نے سکسٹین پہ کر دیا تھا اور اس کی سی ٹی بھی میں نے بند کر دی تھی تاکہ سکسٹین اس کے اندر بندی رہے بھائی نہ نکل جائے کہ پھر میں نے کی فیدہ کہ میں نے اس میں بنایا ہے اسٹین نال نالی اڑ دی رہی یہاں پہ میرے سکسٹین منٹ جو ہیں وہ سٹارٹ ہو چکے تھے اور پھر میں نے کرنا تھا چکن ریڈی چکن میں نے کل چکن کا سالنہ بنایا تھا اور میں نے جان بوجھ کے تھوڑا سا زیادہ بنایا تھا کہ کل میں حلیم بناوں گی اور پھر مجھے سیپرٹ سے چکن کو پکانا نہیں پڑے گا اور لیفٹ اوور سالن سے ہی میرا حلیم ریڈی ہو جائے گا تو اس کو پھر میں نہ اس کے ہڈیوں سے اس کو پھر علید علیدہ سے کر لوں گی جیسے کہ ہڈیاں پھر حلیم کے اندر نہیں جائیں گی اور یہ ہوا تھا جی میرے ساتھ میں نے حلیم کے اندر شاید اس کے اندر نہ میں نے پانی واقعی کم ڈالا تھا اور اس نے پھر مجھے سیٹی مار دی تھی کہ میں انہوں بند کر لو میں اندروں سڑن دیا ہوں پھر میں نے کیا کیا اس کو پھر میں نے کھول دیا تھا یہ مجھے کہہ رہا تھا کہ یا تو پھر میرے اندر پانی اور ڈال دو یا پھر میرا پانڈا بدل دو پھر میں نے اس کا برطن چینج کر لیا تھا اور میں نے یہی سوچا کہ چلو اس کی اندر کیوں ڈالنا ہے میں اپنے اس کو تقریباً یہ گل چکا تھا میری ڈالے شالے گل چکی تھی پھر میں نے سوچا کہ اس کو اس برطن میں ڈال کے تو اس کو پکا لیتی ہوں تو میں نے تھوڑا سا آئل ایڈ کر دیا تھا صرف احتیاطن ایڈ کیا تھا کہ کہیں یہ اُبل نہ جائے غصہ نہ کر جائے کیونکہ انسٹینٹ پارٹ میں جب اس کو میں نے رکھا تھا تو پھر میرے اوٹس غصہ کر گئے تھے تو وہ پھر نیچے لگ گئے تھے تو اس لئے پھر میں نے اس میں آئل ڈال دیا تاکہ یہ اُبلے نہ اپنے غصے کا اظہار اس صورت میں نہ کریں کہ یہ اُبل اُبل کے باہر آ جائے میرا حلیم پکنے کی سٹیج پہ تھا بہت جلدی سے پک جاتا ہے یہ حلیم پیکٹ والا کیونکہ پاودر فارم میں تھا اور دالیں بھی بھگو کے رکھی نہیں تھیں تو بڑی جلدی سے بن گیا تھا حلیم چکن کے بھی میں نے ریشے ریشے کر لیا تھے ہڈیوں سے اس کو لیدہ کر لیا تھا اور یہاں پھر میں نے پیاز کو باریک باریک کاٹ کے اس کو براؤن کر لیا تھا کیونکہ میں نے حلیم کو سجانا بھی تھا اس کو اٹشن بھی پورے کرنے تھے تو پھر میں نے پیاز کو گولڈن براؤن کر کے اس کو پیپر ٹاول کے اوپر بچھا دیا تھا تاکہ ایکسٹر آئل ایبزاوب ہو جائے اور جو میں نے چکن کے ریشے کیے تھے ہرڈیوں سے اس کو علیدہ کیا تھا پکے وہ حلیم کے اندر اس کو میں نے ایسے ایڈ کر دیا اور اس کو اچھے سے میں نے پکا لیا اتنا میں نے اپنی طرف سے پکا لیا تھا کہ جو چکن کا جو ٹیسٹ ہے وہ حلیم کے اندر آجائے میرے پاس یہاں پہ گھوٹنا نہیں تھا تو میں اس کو اچھے سے کوٹا لگاتی دبا دبا کہ اس کو میں کوٹا لگاتی تو وہ تو میرے پاس تھا نہیں پھر میں نے ٹرائی کیا کہ اسی چمچ کے ساتھ اس کو میں بلکل ایسے کر لوں میں نے اس کو دیا ہے اور یہ بلکل ایسے ہو گیا اتنا مزے کی اس کی وہ اس کا ٹیکچر بنا ہے کہ ڈالیں بلکل وہ پہلی گلی بھی تھیں اور اس کے ہینڈ بلینڈر سے وہ اور بھی زیادہ وہ اچھے سے ہو گئی اور چکن بھی بلکل این گل چکا تھا مطلب کہ وہ حلیم والی فارم میں آ گیا تھا پھر میں نے اس کو تڑکہ لگانا تو اوپر میری چھابیاں نظر آ رہی ہیں میرے جہے اس کی چھابیاں ہیں تو میں ان کو یوز نہیں کرتی تھی تو پھر میں نے اس کو ایسے دیوار پر سجا لیا تو اوائل کے اندر میں نے ڈالا ہے لیسن ایدرک کا پیسٹ آپ چاہے ہیں تو لیسن کو بری بری کٹ کے بھی ڈال سکتے ہیں تو میرے پاس یہ تھا تو پھر میں نے یہی ڈال لیا اور یہاں پر ڈال لیا میں نے اس کے اندر لال ثابت سکھی وی مرچیں اور اس کے ساتھ اس کا تڑکہ بڑا ہی مزے کا لگتا ہے اور یہ اس کی جو آواز ہوتی ہے یہ مجھے بڑی مزے کی لگتی ہے تو کسی بھی چیز کو تڑکہ لگائیں تو اس کے پر یہ جو لال والی مرچیں یہ سونے پر سہاگہ مطلب یہ اس کے روپ میں اضافہ کر دیتی ہیں کیا اس کی شکل بنتی ہے آپ کالے مسروں کو تڑکہ لگائیں آپ ایسے یلو والی دال کو تڑکہ لگائیں آپ پکڑی کو تڑکہ لگائیں آپ حلیم کو تڑکہ لگائیں تو جو چار چاند لگتے ہیں وہ ان لال مرچوں کی وجہ سے لگتے ہیں تو حلیم میرا بلکل ریڈی ہے اور تڑکہ بھی بلکل ریڈی ہے اور پھر میں نے کیا کیا تھا اچھا مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ ایسی حرکت کون کون کرتا ہے ہمارا جو پین ہے وہ گرم ہوتا ہے اس کے اندر تھوڑا سا تڑکے کا جو مٹیریل ہوتا ہے وہ بھی لیفٹ آور ہوتا ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کے اندر ڈال کے پھر اس کو مکس کر کے تو اس کو پھر واپس ڈال دیتے ہیں اور میں نے بھی یہاں پہ یہی والی حرکت کی تھی اچھا پیکٹ والا حلیم بڑی جلدی سے بن جاتا ہے جس کو آپ سمجھ نہیں نا اس نے کیا بنانا ہے وہ فٹا فٹ سے پیکٹ والا حلیم مگائے اور اس کو بنائے آدھے گھنٹے میں آپ کا حلیم ریڈی ہو جائے گا ڈیش آرڈ میں نے کر لیا تھے اس کی ڈیشن میں میں نے پورے کر لیا تھے براؤن پیازو کیا تھا وہ اس کے اوپر ڈالا ہے اور میں نے ڈالا ہے جو تڑکے میں مرچیں تھی وہ اس کے اندر ڈال دیں ہرا دھنیا ہری مرچیں باری ایک باری کاٹ کے وہ اور پیساوہ گرم مسالے اس کے اوپر ڈالا گارنشنگ میں اچھا یہ چیز دیکھیں ہمیشہ میرے موں میں پانی آتا ہے بڑی مزے کی لگتا ہے لیمون کو تو سنتے ہی موں میں میرے پانی آجاتا ہے اور لیمون جو ہے نا وہ کسی بھی چیز کو چارچان لگانے کے لئے کافی ہے اور یہ میرا مزے کا حلیم خوبصورت سی ڈیکوریشن کے ساتھ آپ کے بلکل سامنے ہیں اس کو آپ چاہیں تو نان کے ساتھ کھائیں نان کے ساتھ اس کا جو جوڑ ہے نان حلیم یہ تو پرفیکٹ کمبینیشن ہے آپ چاہیں تو اس کو نان کے ساتھ کھائیں چاہیں تو بوائل رائز کے ساتھ کھائیں روٹی کے ساتھ کھائیں آپ اس کو پراتھے کے ساتھ کھائیں جس کے ساتھ آپ کا دل کرتا ہے نہ کھائیں اس نے روسنا نہیں ہے بلکل بھی کہ میں نے ایدنا نہیں کھا دا میں نے ایدنا نہیں کھا دا جس کے ساتھ آپ کا دل کرتا ہے نہ آپ کھائیں چاہے تو آپ اس کو انگلیوں سے چار جائیں اتنا یہ مزے کا لگتا ہے نا حلیم آدھے پونے گھنٹے میں ریڈی ہونے والی ریسیپی بالکل آپ لوگوں کے سامنے ہے امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی لازمی پسند آئی ہوگی کیونکہ یہ ہے ہی اتنی مزے کی اور اب ٹائم تھا ریویوز لینے کا ہزبینٹ جوب سے آ چکے تھے اور میں نے اس کے ساتھ چاول بوائل کیے تھے نان بھی تھے لیکن چاول بوائل کیے تھے تو پھر ہم ابھی یہی کھا رہے تھے اور میں نے پھر ہزبینٹ سے پوچھنا تھا کہ کیسے بنے ہیں اور لازمی بات ہے کہ انہوں نے یہی کہنا تھا کہ بہت مزیک ہے کیونکہ بیگم جو بات پوچھے نا ہزبینٹ کبھی انکار کرتے ہی نہیں ہیں تو خیر یہ ویسے ہی بڑا مزیکہ تھا واقعی یہ بڑا مزیکہ تھا اور لیمون ڈال کے تو اس کا اور بھی سونے پہ سہاگا ہوا باتھا چاہ چاند اس کو لیمون ہے اور اس کے اوپر جو لال مرچیں ڈالینا انہوں نے لگائی ہیں امید ہے کہ آپ لوگوں کو آج کی ریسیپی پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو ویڈیو نو لائک کرو اور میرے سوچے